تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کیلئے ایکسپوس کرتا ہے جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام اپنے قبیلے اپنے شناخ کے حوالے سے تذہیق پہ دکھ ہوتا ہے اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازمان ان کو بھی تکلیف ہوگی تو لہذا پاکستان تحریکی انصاف چیف جسس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مسکنڈکٹ گردانتی ہے اور یہ ریشل کمنٹز گردانتی ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دوسری بات امیر نیاج صاحب موجود ہیں پیٹیشنر تھے لاہورائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ریٹرننگ آفسران جو ہے چار سال چار دفعہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے اس میں عدالتی آفسران جو ہیں ریٹرننگ آفسر تھے لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے ان انتظامی آفسران کی خدمات ہائر کی جو آئے روز ہمارے خلاف ایک سو چواری سا اور تین ام پیو لگاتے ہیں اور چونکہ ان کا کنڈکٹ حالیہ سولہ بیس ماہ میں واضح طور پر پورے قوم کے سامنے آیا تو ہم نے چیلنج کیے لاہورہی کورٹ میں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس اکم نامے کو معتل کیا یہ ایک انٹرلاکی تیری آرڈر تھا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس انٹیرم آرڈر کا حتمی فیصلہ کچھ اس انداز میں کرتی ہے کہ قاضی فائزی صاحب ہمارے فاضل دوست ہمارے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک قائد ہیں ان کو تبین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے کہ جی یہ بھی آپ نے ان آروز پہ عدم اعتماد کر کے الیکشن کے پراسس میں ریکاورٹ ڈالی ہیں اور تبین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوتا ہے اب ان آروز نے جو قاضی صاحب کے منظور صدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً بارہ سو کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجکٹ کیے ہیں کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلع ہوا تھا ان سے یہ بھی باسپرس کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لگو بے بنیاد بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی ریجکٹ کیے آپ سب کو اگا کر دیں کہ اپیلیں ہماری سماعت کیلئے مقرر ہیں اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پراسس سے باہر رکھنے کی ایک کوشش ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چین آ جائے سب سے پہلے ایک مبنی بربدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہیں ہم سے چیننے کی کوشش کی جس کو ہم نے چونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے تو یوں اس ٹوریٹوریل جو ریزڈکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور آئی کورٹ میں چیلنج کیے سنگل جج صاحب چونکہ چھوٹیوں میں موجود تھے پشاور آئی کورٹ میں دو جج صاحبان سنتے ہیں چھوٹیوں میں اگر ڈی بی نہ ہو تو سنگل جج سن سکتا ہے ہمارا میٹر سنگل جج صاحب کے سامنے لگا اور سنگل جج صاحب نے فریقین کو ہماری پیٹیشن کو سننے کے بعد اس میں اکمہ امتنائی جاری کیا نو تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے مین جو ڈیویزن بینج کے سامنے آئے گا الیکشن کمیشن کو جلدی پڑ گئی کہ کیوں کر ان کو بلے کا نشان ملا تو انہوں نے جناب دوبارہ درخواست لگائی کہ جی جلدی شنوائی ہو اور پھر دوسرے جج صاحب کے سامنے یہ میٹر لگ جاتا ہے اور وہ جج صاحب ہمیں سنے بغیر عدالت اپیل کا کردار ادا کرتے ہیں سنگل جج کا آڈر ڈیویزن بینج جو ہیں مجاستی کی ویکیٹ کرتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ویکیٹ کر رہا ہوں آپ اگر وہ نو تاریخ تک انتظار کر لیتے یا الیکشن کمیشن انتظار کر لیتی تو کون سا آسمان گر پڑ جاتا پورا مقدمہ ہی فیصلہ ہو جاتا ہمارا حق بنتا رٹ الاؤ ہو جاتی ہمارا حق نہ بنتا رٹ خارج ہو جاتی سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہیں تبین عدالت کے ہیئرنگ میں کہ جی ہم فری اینڈ فیر الیکشن کرانے کیا کاماتی ہیں بلہ چینہ جا رہا ہے سنگل بینج کے اوپر سنگل بینج پیٹ جاتا ہے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے توڑی سی پلیس خاموشی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سمات سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک محدود نہیں ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں دنیا بر میں پاکستانی اور دیگر اقوام سے وابستہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ہمارے وقعہ بولنے کموکہ ہی نہیں دیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ٹھوکا جاتا ہے بار بار سوال اور جب بات کرتے ہیں کہ جی اب تقریر مت کریں اور مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے تو جو ریمارس آتے ہیں وہ ریمارس جو ہیں وہ ریمارس پریٹی انوارنٹیڈ ہوتے ہیں کمنزوریٹ نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے شان کے سامنے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ریمارس جو ہیں اور پھر مائنڈ بھی ڈسپلوز ہو جاتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مقدمہ زیر سمات ہیں چونکہ آج ہم جیل میں رہے کافی ارسامی علم نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس کو ریلیف دے دیا گیا یا نہیں دیا گیا اور جس کا دیا جانا این متوقع ہیں عدالتیں جو ہیں دڑا دڑا من و ٹھنوں کی حساب سے نواز شریف کو ریلیف در ریلیف دے رہے ہیں ان کی ٹائم بارڈ اپیلے ریسٹور ہوتی ہے پھر ان میں شنوائی ہوتی ہیں پھر وہ بری ہوتے ہیں یکے بعد دیگر ہیں پھر ریٹرنگ آفیسر سپریم کورٹ کے اس پیسٹے کو پامال کرتا ہے جو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائیڈ ہے اور اس کے کاخضات نامزدگی ایکسپٹ ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کو ادراک ہیں کہ یہ چیلنج ہونا ہے تو سپریم کورٹ میں پیٹیشن لگائی جاتی ہیں یہی ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی بھی ہے ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کے کیس کیلئے سات ممبر بینچ بنا دیا گیا اور سات میں جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے تو فیصلہ واضح ہو چکا ہے سپریم کورٹ یہ بھی نظرانداز کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو چار سال مجرم اشتیاری رہا اور جب پاکستان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے مینار پاکستان میں جلسہ کرائے جاتا ہے اور پھر پورا نظام نواز شریف کے آگے سرنبو ہو جاتا ہے ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کون سا عدالتی میار ہے اس پیشے سے تو ہم بھی وابستہ ہیں پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دی ہے ہم نے تو ایسے فیصلے ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے اور عدالتی یہ نہ بھولیں کہ تبین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وقلہ کو ڈرائے جا سکتا ہے ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے اور یہ زبان جو ہے جو کسی بھی جج صاحب کی ہیں وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم دس گنہ کورن سے بجا لاتے ہیں لیکن جہاں پہ وہ تمس خرور اڑائی گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا پاکستان تحریکی انصاف کے بیعاف پہ عمران خان صاحب کی بیعاف پہ ہم چیف جسد صاحب پاکستان قاضی فائزی صاحب پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس ہمارے ساتھ روائے رکھے گئے روائے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتہ ہیں کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا لیکن وہ جب چیف جسد صاحب بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلقیوں کو بولا دیں لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادیب یہ پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہو رہے تھے جو قانون سازی کی گئی تھی آرمی ایکس ٹین ٹین ٹیم ٹی ٹو اور انیس سو تئیس کے جو ایکس ہیں جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان قوانین کو کل عدم قرار دیا ٹرائل کو جو ہیں وہ کل عدم قرار دیا اور ملٹری ٹریبیونل کو خلاف قانون ڈیکلیئر کیا یہ وہ فیصلہ تا جس سے رول آف لا کو استحقام ملا سیویلین کے ٹرائل آپ فوجیوں سے کرا رہے ہیں جو اگریوڈ بھی ہیں اور جن کو آپ جج بھی بنا رہے ہیں جن کے گواہ بھی ان کے ہیں اور ان کو آپ سزا کا اختیار بھی دے رہے ہیں یہ نظام برمہ میں اور ایجپٹ میں ہے کسی بھی دوسرے سیولائز معاشرے میں نہیں ہے اب اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو اپیل کیلئے بینج بناتے ہیں فاضل چیف جسد صاحب میاں نواز شریف کے بھائی شباز شریف جاتے جاتے یہ توفہ بھی دے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کے تحت سینئر موس تین جج صاحبان جو ہیں وہ بنچز کانسٹیچوٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے اپیل بینج جو تھی اس میں اجادلہ حسن صاحب کی کوئی رائے جو ہیں نہ لی گئی نہ کوئی بنچ کی کانسٹیچوشن ڈسکس ہوئی اور جس میں فاضل جج صاحب نے لیٹر بھی لکھا اب جوئی وہ بینج بنتا ہے وہ بھی پانچ ممبر چھ ممبر کا بینج جس میں سے ایک ڈائی سینڈ دیتی ہے اور پانچ ورثیس پانچ اس آرڈر کو سسپنڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ فوج کی عدالتوں میں ٹرائل کو جو ہے دوبارہ سروع کرائے جاتا ہے یہ کس طرح کا انصاف ہے آپ منصف ہیں لیکن یہ قانون جو ہیں یہ تو ریاست کی امانت ہے اس کی اس طرح کی انٹرپیٹیشن اور پھر انٹرلاکیٹری سٹیج پہ انٹیرم سٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرائل کنکلوٹ کریں یہ بینج جو ہے فاضل جج آف دی سپریم کورٹ کے اس لیٹر کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں بنا ہے تو لہٰذا اس کا اس کا آؤٹکم یا فیصلہ جو ہے وہ ایک ویلیڈلی کنسٹیچوٹیڈ بینج کا فیصلہ تصور نہیں ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب سپریم کورٹ میں شنوائی ہو رہی ہیں اور جب ہیرنگ ہو رہی ہے اور جب ہمارے صافی دوست کا ذکر ہوتا ہے عمران ریاض کہ یہ کون ہے اور پھر ان کے لانے نہ لانے پہ اور پھر جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں ہانریبل جج صاحبان کو بٹا کی خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے کیا چیز ہم ارمانے ہیں کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے آرٹیکل پچیس آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی نہ جینڈر پہ نہ ریلیجن پہ نہ زبان پہ نہ نسل پہ یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے اور آخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیف جسٹس آف پاکستان بہن آئیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہیں ہم نے کافی تحمل سے کام لیا ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے لیکن اگر ہمارے وقالہ کا تمسخر نہ اڑایا جاتا ہماری پارٹی کی تضحیق نہ ہوتی ہم جیلوں میں ہیں جیلوں میں مزید رہیں گے عبدالر خاموش ہو جائیں پلیز جیلوں میں رہنے کو تیار ہے جیلوں میں جانے کو تیار ہے ہم کنٹیمنٹ میں ہیں اور مزید کنٹیمنٹ بگتنے کو تیار ہیں نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں نہ تصحیق کی اجازت دے سکتے ہیں اور نہ ہم پہ کوئی ہمیں کوئی ریڈیکیول کریں عدالتیں عزت و تعظیم کے قابل ہیں اور کاضی کا کام انصاف کرنا ہے کاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں کبھی میرے کام پہ سن لیں خارج کر دیں لیکن خدا رہاں ہم ہمارا تمسخر نہ اٹھائے جائے ان گزارشات کے ساتھ آپ کے بیٹنے کا یار میں سینئر وائس پریزنٹ ہوں میرے ساتھ فوکل پرسن ہے میں مرکزی سیکرٹیریٹ میں بیٹا ہوں تو یوٹیوبر بھی تو بڑے اچھے صافی ہیں ہمیں تو یوٹیوبر نے مشہور کی آئے آپ کریں نبائی کریں ایک گروپ ہے عمران خان کا گروپ ہے یہ باقی سہر دیکھیں محترم میں نے ابتدام میں ایکسپلین کیا کہ گورت آپ کو پتا نہیں تھا ہم آئے اور ہم نے لیٹسٹ آپ کو اپ ڈیٹ کیا اب آپ اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں آپ کی مردی ہیں آگے چلیں جی مرکزی سیکرٹیریٹ میں بیٹا ہوں جمہب بازوان جو اس جمہب بازوان وہ جب اس کو اچھے جرنیل کا خطاب دے رہے تھا تو خان صاحب جو ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پیٹ پیچھے اس نے خنجرات میں چھپایا ہوا ہے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک مثال دے جہاں پہ کسی عورت یا مرد کو گسیٹہ گیا ہو ایک مثال دے کوئی مثال نہیں ہے ہمارے ہزار اور لاکھ اور ورکر کو جو ہیں گروں سے دکیلا گیا نکالا گیا چھادر چھاردیواری کا تقدس پامال ہوا پچیس ورکر ہمارے شہید ہوئے سوک و گولیاں لگی چار تحایات معذور ہیں آپ پائے جائیں نو مئی کا ڈکوصلہ ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے یہ چینہ جبٹی یہ مدوار و کاغوا یہ کاغذات نامزدگی لے کر جانا یہ خواتین کے ساتھ جو جمسید دستی کا واقعہ ہوتا ہے یہ جو امار فاروق کا جو وقوع ہوتا ہے ذل شاہ کا واقعہ ہوتا ہے وزیر آباد میں خان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں آج بھی ہزاروں کارکن نظر بند ہیں ایسی مثالیں آپ کو کسی دور میں نہیں ملیں گی اور اگر ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی باجواقع تھا اور اس نے اپنی ایکسٹینشن آسل کر لی تو اور انہوں نے ووڈ بھی دے گی یا میں یہ جو بیان دے رہا ہوں ابھی تازہ ترین خان صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں امیر نیائی صاحب میرے ساتھ موجود ہے میں پاکستان تحریکی انصاف کا سینئر وائز پریزیڈنٹ ہوں میں خان صاحب کے ادایات کے تحت فوراں باقی آئے ہیں لیکن پریس کانفرنس ہو چکی تھی تو لہٰذا یہ ہمارا لیٹس نیریٹیو ہے اور اسی کو اتنی سمجھا جائے آپ نے میری پریس کانفرنس سن لی ایک بندے کا نام لیا ایک کا ذکر ہوا اگر آپ اس کو سٹریچ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو میں یہ ایک کلیر کر دوں آپ کیوں مطلب میرے اور چیئرمین صاحب کے بیان کو آپس میں جکسٹا پوس کر رہے ہیں چیئرمین صاحب کا بیان یہ خان صاحب کے لیٹس ریدائیات ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ سیئر کر رہے ہیں آپ نے سنا کے اس کو اٹھایا گیا وہ سکتا ہے وہ کسی کام کس دیکھیں آپ یار میری بات سنو یہ کوئی سوالات ہیں آپ وہ سوال کریں جو آپ بتائیں جنگیر بلا ہمارے پاس ہوگا نو تاریخ کو اس کی سماعت ہے ڈیویجن بینچ اس کی سماعت کرے گی وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ انتہائی ناکس اور بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتا ہے اور اگر بالفرد خدا نہ خواستہ یہ بلے کا نشان کسی بھی طورم سے چین لیتے ہیں ہم نے آج ہی خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور جیو آئی شیرانی گروپ کے درمیان الحاق کو مندوری دی ہیں ہمارے پاس دو تین اور انتخابی نشانات ہیں اور ہمارے پاس آپشن ہیں لیکن ان کی نوبت نہیں آئی گی آج مربا صاحب ایک سماعت دینے آج آپ نے یار آپ اس کو چھوڑے نا مربا صاحب آپ نے یار میں آپ کو بتا دیا میں نے کہ اس کا وہ اس وقت کی بات تھی بربا صاحب آپ نے دیکھنے ہمارے پاس دیگر ہمارے پاس دیگر